ہماری زندگی بدلے دلوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو کہ ہم دین کو بچانے کے لیے آلِ نبی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے وہ دین کو ہم پامال نہ کریں ہمارے گھروں میں دین کا نفاظ ہو ہمارے گھروں میں شریعت کا نفاظ ہو ہمارے گھروں میں سنت کا نفاظ ہو ہم خود دین اپنے گھر میں نافذ کریں ہم پوری دنیا کے اندر دین نافذ نہیں کر سکتے اتنی طاقت و قوت ہمارے اندر نہیں ہے ہم دین کو اپنے گھروں میں تو نافذ کر سکتے ہیں ہاں ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں محبت اہلِ بیت میں بلکنے والوں محبت اہلِ بیت میں تڑپنے والوں محبت اہلِ بیت میں سب کچھ قربان کرنے والوں آؤ ذرا دیکھو تو سہی کربلا کے اندر فاطمہ اللہ نے کیسا امتحان دیا ہے اللہ اللہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو جاتا ہے اور وصال کے بعد یزید زبردستی سے بادشاہ بن بیٹھتا ہے اور جب بادشاہ بن بیٹھا پندرہ رجبال جہے وہ بائیس رجبال مرجب کو حضرت امیرِ معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے فالیج کے مرض کے اندر اور یزید زبردستی جہے بادشاہ بن بیٹھا سلح کی جو شرائط تھی اس کی پابندی نہ کرتے ہوئے یک سر اس کو کل ادم قرار دیتے ہوئے وہ بدبخت جہے بادشاہ بن بیٹھا اور جب بادشاہ بن بیٹھا اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے مدینہ منورہ خط لکھا کہ یہ خط جیسے ہی پہنچے تو حسین کو عبداللہ ابن زبیر کو عبداللہ ابن عمر کو عبدالرحمن ابن ابو بکر کو ان چاروں کو بلا کر کے میرے نام پر ان کی بیعت لی جائے امام پاک علیہ جتیب علیہ السلام اور یہ تینوں عزرات جن کے نام میں نے لیے ہیں جس وقت یہ خط مدینہ المنورہ پہنچا وہ بارگاہ رسالت کے اندر موجود تھے حضور کے مزار پر انور پر وہ وہاں پر موجود تھے ولید کا قاسد آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ تمہیں دارالعمارت کے اندر بلایا جا رہا ہے آپس میں گفتگو بھی اس وقت امیر کسی سے ملتا نہیں ہے اس وقت بلانے کا مقصد ایسا ہے شاید امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہوئے ان کا خیال صحیح تھا حضرت عبدالرحمن ابن ابو بکر اور جناب عبداللہ ابن زبیر یہ سننے کے بعد یہ فوری طور پر جا ہے وہ روانہ ہو گئے مکت المکرمہ کی طرف حضرت مولا حسین پاک نے فرمایا ٹھیک ہم آ کر کے ملتے ہیں اور ہر سال آپ سنتے رہتے ہیں کہ آپ تشریف لے گئے اور تشریف لے جانے کے بعد آپ نے ولید سے گفتگو کی ولید نے کہ حضرت امیر معاویہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں آپ نے امنا للہ پڑھی ان کے لئے مغفرت کی دعا کی اور اس کے بعد فرمایا اب کیا بات ہے کہ آپ بیعت کریں یزید پر یزید کے ہاتھ یزید کے نام پر امام پاک نے فرمایا مجھ جیسا آدمی اس طرح چھپ کر کے یزید کی بیعت کیسے کر سکتا ہے اور اس کے بعد یزید کا فسک و فجور جو امام پاک جانتے تھے جیسا کہ آپ ابن کسیر کے حوالے سے ابن جریر تبری کے حوالے سے مستدرک میں امام حاکم امام حاکم کی مستدرک کے حوالے سے اور اسی طرح سے تفسیر مذری کے حوالے سے مجھ سے سن چکے ہیں کہ یزید شرابی تھا یزید زانی تھا یزید شراب کو حلال گردانے کی کوشش کرتا تھا محرمات کے ساتھ نکاح کو اس میں جائز کرنے کی ناپاک کوشش کی تھی بنو حاشم سے اس کی دشمنی تھی اللہ کے حبیب علیہ السلام کی وہ تقذیب کرتا تھا حضور علیہ السلام و تسلیم کی نبوت کا اس نے انکار بھی کر دیا تھا یہ بات میں نے کل آپ کو حوالے کے ساتھ تفسیر رول معانی کے حوالے سے علامہ علوسی کی تحریر آپ کو پڑھ کر کے سنائی تھی امام پاک نے فرمایا ایسے شخص کے ہاتھ میں میں بیعت نہیں کر سکتا اور اس کے بعد جب آپ اٹھنے لگے تو مروان بن حکم نے کہا کہ ان کو یہاں سے جانے نہیں دینا ان سے بیعت لینا ورنہ ان کو قتل کر دو امام پاک کھڑے ہو گئے اور فرمایا لگے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کریں گے یہ فرمانے کے بعد جو ہے آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو تو ولید نے کہا مروان سے کہ تُو کیسا انسان ہے کہ تُو مجھے ابن رسول کو قتل کرنے کی بات کرتا ہے اور پھر اس کے بعد معاملے کو رفع دفع کیا گیا امام واپس پلٹ کر کے آئے اب امام کی نگاہوں کے سامنے یہ چیز تھی کہ جس مقصد کے لیے نانا نے میری پرورش کی تھی مجھے کبھی زبان چسائی میرے لیے مجھے کندوں پہ بٹھایا مجھے میرے لیے سجدِ طویل کیے نماز کی حالت میں میرے لیے پیروں کے اندر فاصلہ پیدا کر کے مجھے کھیلنے کے لیے اپنے پیروں کو چوڑا کر دیا امام پاک جانتے تھے کہ مجھے اس مقصد کے لیے پرورش کیا گیا تھا کہ جب اللہ کے دین پر وقت آئے تو میں اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دوں امام پاک علاجدیوالی سلام اور ان کے گھر کا بچہ بچہ جانتا تھا کہ کربلا میں امام پاک شہید ہوں گے حضرتِ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں رسولِ پاک کے گھر کے بچے بچے کو پتا تھا کہ امام پاک کربلا میں شہید ہوں گے میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں امام پاک جو ہے ولید کے دارالعمارت سے اپنے گھر تشریف لاتے ہیں اور تشریف لانے کے بعد آپ گھر والوں کو کہتے ہیں اب تیاری کرو مدینہ منورہ چھوڑنا ہے مدینہ منورہ چھوٹنا ہے اور اس کے بعد شام کا انتظار ہونے لگا اہلِ بیعت کے جو ہے وہ سامان پیک ہونے لگے اہلِ بیعت کے سامان بندنے لگے تھوڑا سا میں اپنی قوم کے جوانوں کے تصورات کو مدینہ الرسول کی طرف لے کر چلنا چاہتا ہوں آج نہیں بلکہ آج سے کم و بیز ساڑھے تیرہ سو یا چودہ سو سال پہلے لے کر چلنا چاہتا ہوں ہاں ہاں میری قوم کے جوانوں کانوں میں ائر فون لگا کر گانے سننے والوں فلموں میں جا کر کے کنسیاں توڑنے والوں شراب اور جوے کے نشے کے اندر چور ہونے والوں کسی کی آبرو پر ہاتھ ڈالنے والے اللہ رب العزت کے دین کو پیٹ کے پیچھے پھیکنے والے اور اس کے بعد مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے ان مسلمانوں سے میری میں توجہ کا طالب ہوں ذرا غور تو کرو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جو مدینہ الرسول جا چکے آتا دل قیام کر چکے دت دل قیام کر چکے جب وہ اپنے سامان کو باندھنے لگتے ہیں تو اس وقت ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے دل کہتا ہے کاش اے کاش اے کاش جس زندگی سے انسان ہر پل محبت کرتا ہے ہر لمحہ محبت کرتا ہے ہر آن محبت کرتا ہے آج اس زندگی سے پیار نہ رہا اے موت آ اور مجھے سینے سے لگا لے تاکہ در رسول پہ مر جاؤں اور یہی کی مٹی میں مل جاؤں اس وقت انسان جان نہیں بلکہ موت کو عزیز رکھتا ہے مدینہ منورہ چھوڑنا کتنا انسان کے دل پہ شاک گزرتا ہے آٹھ دس دل قیام کرنے والے ظاہر کی کیفیت یہ ہے اللہ اللہ آل محمد کی شان اس وقت کیا ہوگی جب امام قاسم اپنا سامان باندھتے ہوں گے علی اکبر اپنا سامان پیک کرتے ہوں گے تو ان کے آنسو کون خوشک کرتا ہوگا ان کے آنسووں کو کون روکتا ہوگا ان کو تسلیہ کون دیتا ہوگا ہائے جو سبت کو تسلیہ دیتے ہیں آج انہیں تسلی دینے والا کوئی نہیں اور پھر اس کے بعد مدینہ الرسول کے اندر سورج جہے اللہ اکبر تین محرم کا جہے بلکہ تین شابان المعظم کا جہے وہ گروب ہوا اور ہونے کے بعد جہے چوتھی رات کا چاند تلو ہوا اللہ اکبر رات تاریخ ہونے لگی اور جب رات تاریخ ہونے لگی مدینہ الرسول کے اندر عبادت کرنے والے عبادتوں میں مصروف ہو گئے مسلے پر رونے والے خدا کی بارگاہ میں سوگات پیش کرنے میں مصروف ہو گئے سونے والے سو گئے رونے والے رونے لگے عبادت کرنے والے عبادت کرنے لگے تسبیح و تحلیل میں دوبنے والے تسبیح و تحلیل میں دوب گئے رات کا آخری پہر آنے والا ہے اور آل محمد کے گھر کے اندر بلکہ رسول اللہ کے گھر کے اندر سیدہ فاطمہ کے گھر میں کوہرام مچا ہے کوہرام یہ مچا ہے کہ ہمیشہ کے لیے حجر فاطمہ کو خالی کرنا ہے اہلِ بیت کو مدینہ منورہ چھوڑ دینا ہے میرے آقا کے دیوانوں دین سے کتنا پیارے نبی کے گھر والوں کو اہلِ بیت کو دین سے کتنی محبت ہے ایک طرف دین ہے دوسری طرف مدینہ منورہ کا قیام ہے دین کے تحفظ کے لیے مدینہ کے قیام کو چھوڑنا پسند کیا جا رہا ہے ایسے میں مولا حسین رات کی آخری پہر میں قدسیان فلق جو ہے درود و سلام کی نظریں لے کر درود و سلام کے گجریں لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو رہے ہوں گے ایسے میں دعائیں بابا اجابتِ الائی سے تقراری ہوگی اللہ اکبر مولا حسین کا گھر کھلتا ہے دروازہ کھلتا ہے اور اس کے بعد حسین گھر سے نکلتے ہیں اور نکلنے کے بعد جو ہے سیدھا جنت البقی کی طرف رکھ کرتے ہیں محض چشم تصور سے جب میں ماضی کے جھروکے میں جھاک کر کے دیکھتا ہوں کہ مولا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لیے جب اپنی امی کے مزار پہ تشریف لے گئے ہوں گے اس وقت ماں کے مزار پہ جانے کے بعد حسین پاک نے جب اپنی امی کو آخری سلام پیش کیا ہوگا اس وقت میرے مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی تصورات کی دنیا کے اندر جب ہم مدینہ منورہ میں جنت البقی میں پہنچتے ہیں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے شاید یہ منظر چشم فلک نے دیکھا پشت زمین نے دیکھا اور اس دن مدینہ منورہ کے اپک پر چمکنے والے چاند نے دیکھا حسین ماں کے مزار پر آئے اور آنے کے بعد امی کی قبر سے لپٹ گئے ہوں گے اور لپٹنے کے بعد شاید ان جملوں میں عرض بھی پیش کی ہوگی امی جان اپنے حسین کا آخری سلام لو ماں یہ وہی حسین ہے جس کو تم لوریاں قرآن کی آیتوں سے دیتی تھی امی یہ وہی حسین ہے جس کو تم نے اپنا دودھ پلایا تھا امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جیبریل زمین پہ جھولا جھولانے کے لئے آتے تھے امی یہ وہی حسین ہے جس کے لیے جنت کے جوڑے منوائے جاتے تھے امی یہ وہی حسین ہے کہ جو زد پر اڑ جاتا تھا اس کی ساری زد پوری کر دی جاتی تھی آج ماں تیرا حسین تیری چوکھٹ پر آخری سلام کرنے کے لیے آیا ہے یہ کہنے کے بعد امام علی مقام نے یہ بھی کہا ہوگا امی تیرا حسین بزدل نہیں ہے امی تیرا حسین جس نے تیرا دودھ پیا ہے وہ بزدل نہیں ہے چھوٹے دل کا نہیں ہے کم حمد نہیں ہے کم حوستہ نہیں ہے لیکن امی بات اتنی ہے کہ جس دن کے لیے مجھے پیدا کیا گیا تھا جس دن کے لیے میری پرورش کی گئی تھی امی آج وہی دن آیا ہے اور تیرا حسین تیرے بابا کا دین بچانے کے لیے اب سوئے کربل ربانہ ہو رہا ہے ماں تیری میری ملاقات اب قیامت کے دن ہوگی حوزِ کاؤسر پر ہوگی اللہ اللہ ایک بیٹا اپنی ماں کو سلام پیش کر رہا ہے گویا مولا حسین نے یہ کہا ہوگا ماں آج آنے کا مقصد صرف یہ ہے تو تو وہ ماں ہے اے ماں کہ تیرے دروازے سے کبھی کوئی سائل باپس نہ گیا تیرے چوکھٹ سے کوئی سائل باپس نہ گیا تُو نے بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلایا تُو نے ڈپٹا فروقت کر کے سائل کی مراد پوری کی آج تیرا حسین تیری چوکھٹ پر سائل بن کر کے آیا ہے امی امی آج بس ایک چیز مانگنے آیا ہوں تیری چوکھٹ پر مانگنے کے لیے لاکھوں سائل آتے ہیں آتے رہیں گے لیکن آج حسین تیری چوکھٹ پر صرف سائل بن کر کے آج اس لیے آیا ہے کہ صبر و رضا کی بھیک مانگنا چاہتا ہے ہاں ہاں امی جب معصوم علی اسگر کے حلق پر تیر چلے اس وقت تو تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے جب علی اکبر کا 18 سال کے بیٹے کا لاشا تیرا حسین اٹھائے اس وقت تو تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے ہاں ہاں امی جب قاسم کے لاشے پر گھوڑے دوڑے اس وقت تو تیرا حسین ضمیر کا سودا نہ کرے جب تین دن کی بھوکو پیاس حسین کو بے چین اور بے قرار کرے اس وقت تو حسین ضمیر کا سودا نہ کرے امی اٹھو دعا کرو اور میرے سر پہ ہاتھ رکھو اپنا پلو میرے سر پہ رکھ کر دعا کرو غالباً میرے حسین نے میرے پاک امام نے اپنی ماں کی بارگاہ میں فریاد کی ہوگی اور ماں نے پھر نہ جانے کی شان سے وہ ماں جس کی چوکٹ سے غیر خالی نہیں جاتے اس نے بیٹے کو کیسے خالی لوٹایا ہوگا میں تصور کی چشم سے دیکھتا ہوں تو مجھے جنت البقی میں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جب حسین نے آہو فگان کی ہوگی تو زمین مدینہ منورہ میں بقی میں آرام کرنے والی ہر قبر پر لرزہ تاری ہو گیا ہوگا روحیں دہل گئی ہوگی اللہ وقت پر آسمان کو چکر آنے لگے ہوں گے زمین کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے ہوگے اور شاید قبر فاطمہ سے یوں آواز آئی ہوگی حسین صبر سے کام لینا حسین اور امتحان میں کامیاب ہونا میرے بیٹے میں نے تجھے دودھ سیلے پلایا تھا کہ جب نانا کا دین اجڑنے لگے تو تو اپنا گھر اجار کر نانا کے دین کو بچا لینا جا حسین اٹھ انتظار نہ کر جلدی جا میرے بیٹے اور دیکھ کربلا میں امتحان دینا صبر سے کام لینا ضمیر کا سودا نہ کرنا اور سن سن میرے بیٹے تو تنہا کربلا میں نہیں رہے گا میں بھی تیرا امتحان دیکھنے آوں گی تیرے بابا علی بھی امتحان دیکھنے آئیں گے اور تیرے نانا محمد عربی بھی تیرا امتحان دیکھنے آئیں گے بیٹا استقامت کا مظاہرہ کرنا ضمیر کا سودا نہ کرنا اب دیر نہ کر جلدی جا وقت تمام ہوا چاہتا ہے پتا نہیں ماں نے کس طریقے سے جو ہے اپنے بیٹے کو تسلی دی ہوگی اور وہ بیٹا اپنی ماں کے قبر سے لپٹ لپٹ کر دو رہا ہوگا حسین ماں کی قبر سے بمشکل اپنا دامن ہٹاتے ہیں اور بھائی کی قبر سے حسن مشتبہ کی قبر سے لپٹ جاتے ہیں حسن پاک کو کیا کہا کتنا کہا کیسے کہا اب میں تو تصورات کی دنیا میں بھی جو ہے ناکام ہوا چاہتا ہوں اور اللہ اللہ میں وہ تصویر کیسے بیان کروں ایک بھائی جب دوسرے بھائی سے اتنا پیار کرتا تھا اتنا پیار کرتا تھا اتنا پیار کرتا تھا کہ بچپنے میں بات بند ہو گئی تو کہا کہ پہلے آپ بات شروع کریں تاکہ میرے بھائیہ آپ مجھ سے پہلے جنت میں جائیں کیا مثالی محبت تھی دونوں بھائیوں کی لیکن آج ایک بھائی بھائی کی قبر چھوڑ کر جا رہا تھا مولا حسن پاک کی قبر کو چھوما وہاں سے نکلے اور نانا کو آخری سلام پیش کرنے کے لئے حسین نانا کے مزار پہ تشریف لے گئے ستاروں کی گردشیں رک گئی ہواوں کا معاملہ تھم گیا ہوگا اور مولا حسین نانا کے مزار پر آئے وہ نانا جس کے آستانے پر آواز بلند کرنے سے عمال ضائع ہو جاتے ہیں ستر ہزار فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک حسین آج روح زمین پر رسول اللہ کا سب سے پیارا جو تھا اسی کا نام حسین تھا سب سے قریبی رشتے دار جو تھا اسی کا نام حسین تھا مولا حسین اللہ اللہ کوئی امتی نبی کی چھوکھٹ پہ جاتا ہے تو اس کی ہچکیاں بندنے لگتی ہے آج نبی کا سب سے چہیتا سب سے پیارا سب سے محبوب سب سے بڑا محبوب بلکہ اتنا بڑا محبوب جس کے لئے کہا تھا اللہ جو حسین کو محبوب بنائے میں اس کو محبوب بناتا ہوں حسین کے محبوب کو اپنا محبوب بناتا ہوں آج وہ سب سے بڑا محبوب سب سے قریبی رشتے دار روح زمین پر نبی کا اس سے قریبی رشتے دار اس دن روح زمین پر کوئی نہیں تھا جو امام علی مقام کو رشتہ حاصل تھا حسین نانا کے مزار پہ لپٹ گئے محض چشم تصور سے ہم دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے حسین نے اپنے نانا سے کہا ہوگا و امم سائلہ فلا تنہر کا نگمہ قرآن آپ کے لئے گنگناتا ہے جبریل آپ کے در کا سوالی ہے آپ کے در کا دربان ہے فرشتے آپ کی چوکھٹ سے خیرات پاتے ہیں انبیاء اولیاء اور سب کو آپ کی چوکھٹ سے ملتا ہے نانا جان آج آپ کا حسین آخری سلام پیش کرنے کے لئے آیا ہے نانا آپ چھپ کیوں ہیں نانا آپ بولتے کیوں نہیں نانا آپ خاموش کیوں ہیں کیوں آپ مجھ سے بولتے نہیں آپ مجھ سے کلام کیوں نہیں کرتے مجھے لئے تو سجد طویل کرتے تھے میں آ جاتا تھا خطبہ روک کر ممبر سے نیچے اترتے تھے آج آپ چھپ کیوں ہیں آپ بولیے نہ کچھ آپ خاموش کیوں ہیں آپ بولیے نہ کچھ اپنے حسین کو تسلی دیجئے اپنے حسین کے سر پہ تسلی کا ہاتھ رکھئے گویا کہ حسین پاک میں تصور کر رہا ہوں کہ اپنی نانا سے مہوے گفتگو ہے ایسے میں شاید حضور نے اپنے اس نواسے کو کہا ہوگا حسین جا اسی دن کے لئے تجھے پالا تھا اسی دن کے لئے تیری پر ورش کی تھی اسی دن کے لئے تجھے کندوں پر بٹھایا تھا اسی دن کے لئے خطبہ روک کر تیرے لئے ممبر سے نیچے آیا تھا اسی دن کے لئے تیرے لئے سجدیں طویل کیے تھے پتا نہیں کیا کیا راز کی باتیں ہوئی بول بھی نہیں سکتا جانتے بھی نہیں جتنا اپنے بزرگوں سے جانا وہ بتا بھی نہیں سکتے حسین آخری سلام اپنے نانا کو کر کے جیسے رخصت ہوتے ہیں کلیجہ موکو آتا ہے تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے تیبا سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے ایسا لگے کہ بو بدل سے نکل گئی چودوی صدی کا مجدید عاشق رسولیوں کہتا ہے یہ چودوی صدی کا غلام کہہ رہا ہے جو نواسہ ہوگا جب اس نے آخری سلام کیا ہوگا آخری سلام قبر رسول کو دیکھ کے کیوں گمبت کو دیکھ کے سلام کرنے والے کے قدم بوجل ہو جاتے ہیں جس نے نانا کی قبر دیکھ کر سلام کیا ہوگا اور میرا تو یہ یقین کہتا ہے قبر ہی نہیں صاحب قبر کا جلوہ بھی نظر آ رہا ہوگا مولا حسین اپنے آستین سے دامن کو اپنے آستین سے آنسووں کو خشک کرتے ہوئے سرکار کی بارگاہ سے پچھلے پیر پچھلے پیر الٹے پیر اپنے گھر کی طرف آتے ہیں کتنا بڑا صدمہ ہے کوئی صدمہ اور بھی نہ ہو شہر رسول چھوٹنے کا صدمہ کوئی کم نہ تھا کتنا بڑا صدمہ ہے اس صدمے کو کون بیان کرے کلم کانپتا ہے زبان لرستی ہے کلہجہ مو کو آتا ہے ابھی سے امتحان شروع ہو گیا ہے سیدہ کے لال کا کربلا کے مسافر کا امتحان ابھی سے شروع ہو گیا ہے نانا کا درد چھوڑ کر پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں دل کہتا ہے رکھئے ذمہ داری کہتی ہے چلیے شوک کہتا ہے رکھئے ضمیر کہتا ہے چلیے محبتیں کہتی ہے رکھئے دین کے تقاضے کہتے چلیے اور جلدی جلیے تاخیر نہ کیجئے آخرکار اپنی پسند اور نانا کی پسند میں جب تقابل ہوتا ہے حسین اپنی پسند کو کچل کر نانا کی پسند کا خیال کرتے ہوئے پھر رخ موڑ کر ہمیشہ کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں گھر میں قدم رکھا قیامت سگرہ قائم ہے قیامت سگرہ گھر میں قائم ہے عجیب حال ہے موسیقی